بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا اور میں ہوں کاشف سلیمان حق کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو فریقین برابر کے ہوں ورنہ طاقتور کے جو دل میں آئے وہ کرتا ہے اور بدقسمتی سے جو مظلوم ہے کمزور ہے اسے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے محضب ممالک میں جہاں قانون کی حکمرانی ہو وہاں تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو لیکن جو پاکستان ہے بدقسمتی سے یہاں پہ ایسا ہی ہے کہ جو کمزور ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے اور جو الیٹ کلاس ہے شرافی ہے باسر لوگ ہیں ان کے لیے قانون جو ہے وہ کسی اور طرح ہے حرکت میں آتا ہے اور غریب کے لیے کسی اور طرح حرکت میں آتا ہے آج جو میں بات کرنا چاہوں گا یہ جو میں نے قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بات کی تو سترہ میج دوزار چودہ کو جو سانیا مارڈل ٹاؤن ہوا تھا اس حوالے سے آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور سانیا مارڈل ٹاؤن کو پاکستان کے اندر پہلا سانیا نہیں ہے بہت سے سانیات جو ہیں پاکستان کے اندر ہو چکے بدقسمتی سے آپ دیکھیں یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ اگر آپ لوچستان میں دیکھیں تو لوگوں کو بسوں سے شناختی کاٹ دیکھ کے قتل کر دیا جاتا رہا ہے سانیا کارساز ہو سانیا سائیوال ہو بارہ مہی کا سانیا ہو جن میں لوگوں کو بے دردی سے مارا گیا تو اس طرح کے بہت سے سانیات ہیں لیکن کیونکہ آج ہم بات کریں گے سانیا مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے تین پاکستان کی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے ڈاکٹر تیرل قادری کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا ان کو انصاف ملے گا اور جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو کیٹیرے میں لائے جائے گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ڈاکٹر تیرل قادری ہیں مناج القرآن ہیں ان کے عرصہ کے لیے انہوں نے کون سے وکلا جو پاکستان کے نامور وکلا ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے میں فیصے جو ہیں وصول کی ہیں لیکن آج بھی جو مناج القرآن کے لوگ ہیں وہ انصاف کے لیے دربردر جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اپنا پورا من احتجاج سترہ جون کو وہ ریکارڈ کراتے ہیں تو بات کرتے ہیں سانیہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے سانیہ مارڈل ٹاؤن کا واقعے کو سات سال گزر چکے ہیں اس سات سال کے اندر انصاف کے لیے انہوں نے قانونی جنگ بھی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور جو پورا من احتجاج کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں وہ اتجاج بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے بتاتا جالوں کہ یہ واقعہ کس طرح شروع ہوا سترہ میں سترہ جون دوہزار چودہ کو مارڈل ٹاؤن میں من احتجاج قرآن کے دفتر کے باہر جو ہے وہ پولیس آتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر تائرل قادری کی رہائش گیا اور من احتجاج قرآن کے گرد یہ بیریئرز لگائے گئے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر تائرل قادری نے طالبان کے حوالے سے فتوہ دیا تھا اور دہشتگردی کے حوالے سے ان کی جان کو خطرہ ہے اور عدالت کے حکم کے اوپر جو ہے یہ بیریئرز لگائے گئے ہیں اور جو علاقے کا پولیس ٹیشن ہے اس کو اس حوالے سے بتایا گیا ہوا ہے اور ان کو وہ لیٹر بھی دکھایا گیا جو اجازت نامے کا تھا لیکن اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ یہ ہٹائیں جس پہ انہوں نے یہ تصادم یا لڑائی جو ہے وہ بھڑتی چلی گئی اور جبکہ جو مناجل قرآن ہے ان کے پاس اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے اور خاص طور پر ان کے پاس کمانڈوز بھی ایسے ہیں جو ریٹائر ہیں انہوں نے ان کو بھی ہائر کیا گیا واہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے جو لائسنسی ہے لیکن اس کے باوجود جو یارہ گھنٹے یہ اپریشن جو ہے پولس کی جانب سے جاری رکھا گیا جس کے اندر دو عورتوں سمیجھ جو ہے وہ چودہ لوگ شہید ہوئے نوے سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے جب یہ واقعہ یا ثانیہ ہو رہا تھا تو طریقے عوامی طریق اور مناجل قرآن کے سپوکس پرسن ہیں دوست ہیں میرے حفیظ چوہدری انہوں نے مجھے فون کیا میں خود ہوں گا کہ ان کے ہاتھ کے اندر جو گولیاں چلائی گئے ان کے خول ان کے ہاتھ میں تھے اور لوگ وہاں سے کس طرح جو پولس کی جانب سے گولیاں چلائی جا رہی تھے اس کا نشانہ بن رہے تھے اس کے بعد یہ اپریشن یارہ گھنٹے سے زائد جاری رہنے کے بعد اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی طریقے مناجل قرآن جو ہے وہ عدالت میں گئی اس کے علاوہ انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی وہ تین کون سی اہم شخصیات باسر شخصیات ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی تو سابق چیف جسس آف پاکستان ساکب نصار جنہوں نے ایک جو اس سانے کے اندر شہید ہوئے ان کے عرصہ میں سے ایک بچی جو ہے بسمہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ رکھیں انصاف ہم آپ کو دیں گے اس وقت کے چیف آف آدمی سٹاف جنرل رحیل شریف انہوں نے ڈاکٹر تائرل قادری کو کہا اور تیسری شخصیت مجودہ وزیر اعظم عمران خان جو ان کے ساتھ جدو جد میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جب طریقہ انصاف کی حکومت میں آپ کو انصاف ملے گا اس حوالے سے ڈاکٹر تائرل قادری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ان کے جو اقتدار کی کرسی ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ شہیدوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر بھی جو مظلوم ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا یہاں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو عدالت کی کاروائی ہے اس پہ سپریم کورٹ کے لارجر بنچ کے کہنے پہ ایک جے آئی ٹی تھی جب اس نے اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی تو اس رپورٹ پیش کرنے کے وقت ایک کانسٹیبل جو خود اس کے اندر ملسم نامزد تھا اس کی درخواست پہ وہ رپورٹ پیش نہیں کی گئی جب ڈاکٹر تائرل قادری سے میں نے یہ سوال کیا ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ جاننا چاہا کہ کیا وجہ ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور خاص طور پہ جو شریف فیملی کے ساتھ طریقہ انصاف کا ایک کلیش بھی چل رہا ہے اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی سے زیادہ ذاتی جو ہے وہ ایک لڑائی بن چکی ہے جس طرح ہم اسیمبلی کے اندر آج کل حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف طریقہ انصاف کے اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلم لیک نون کے جو لوگ جس طرح آج کل ایک دوسرے کو اول تو وہ اسیمبلیاں لگتی نہیں جس طرح گالم گلوش وہاں پہ چل رہی ہے تو اس تناؤ کے محول کے اندر بڑے اچھا تھا کہ ان کے لیے احسانی بھی تھی کہ وہ شریف فیملی کو اس کیس کے اندر آہ اندر کرتے اور اگر کوئی ہے گلٹی تو وہ چاہے شریف فیملی ہو یا کوئی ہو بلا تفریق اعتصاب ہونا چاہیے اور کوئی قانون سے بالا طرح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاروائی کی گئی کچھ ایسے باسر لوگوں کے کہنے پر کی گئی ہو جن کے خلاف جو ہے قانون حرکت میں نہیں آرہا تو ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے سانیا کے حوالے سے پاکستان کی عوام جانتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے ہم انصاف کے لیے جو ہے وہ کوشش اپنی جاری رکھیں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ خود آ کے اس کی قیادت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ میں تو سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں اور جہاں تک ان کی بات ہے تو ہم نے جو پاکستان کے نامور وقلہ ہیں اس کی ٹیم کو ہائر کیا ہوا ہے عدالت میں ہم کے چکے ہیں کہ ہم سڑکوں کے اوپر احتجاج نہیں کریں گے اور انصاف کے لیے جو ہے وہ عدالت کے ساتھ ہی رجوع کیا جائے گا اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سی ٹیم اس وقت جو ہے وہ مناجل قرآن نے ہائر کی ہوئی ہے تو اس کے اندر پاکستان کے نامور وقلہ کی یہ ٹیم ہے خواجہ تارک رحیم اس کے اندر ہیں بریسٹ علی زفر ہیں خالد رانجا ہیں اور بھی وقلہ اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے فیس وصول کی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو انصاف ہے اس کے لیے جو ورسہ ہے مناجل قرآن کے لوگ ہیں وہ اپنی جدوجہت اور پرامن اتجاج سترہ جون جب آتی ہے وہ اپنا ایک اتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اس بار بھی وہ لاہور سمیت پچاس سے زائد شہروں کے اندر جو ہے اپنا پورا میں اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انصاف کے لیے ہم جو ہے اپنی کوشش جاری رکھیں گے ڈاکٹر تارل قادری نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جن لوگوں کے اوپر نواز شریف اور شباز شریف کے کہنے کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی تھی وزیراعظم عمران خان ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جو جھوٹی ایف آئی آرز ہیں اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا عدالتوں کے حوالے سے کہتا چلوں بڑا مشہور فکرہ ہے چرچل کا جب ان سے پوچھا گیا کہ برطانیہ کا دوسری جنگ عظیم کے بعد کے آگے آپ برطانیہ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور برطانیہ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آگے تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں انصاف کر رہی ہیں تو انہیں بتایا گیا جی ہاں برطانیہ کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ بالکل انصاف کر رہی ہیں اور قانون کے دائرے کے اندر جو ہیں وہ اپنا کام بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو برطانیہ کا مستقبل ہے وہ روشن ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں کہ اگر اس کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں اور اس حوالے سے سب سے بڑی بات تو جو ہے جو کول ہے وہ مولا علی کا ہے جب انہوں نے کہا کہ جو معاشرے ہیں وہ کفر پہ قائم رہ سکتے ہیں لیکن نائنصافی کے اوپر ظلم کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے تو پاکستان کی بدقسمتی ہے یہاں تو اتنے سامحات ہو چکے ہیں یہاں تو لیاقت علی خان سے لے کے مترمہ بینظیر شہید تک جو ہے ان کے قاتلوں کو آج تک پتا نہیں لگ سکا کہ ان کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے اسی طرح پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو اس نظام کے بینی فیشری ہیں وہ اس نظام سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں اور جب دل ان کا کرتا ہے وہ حریت پسند بن جاتے ہیں اور جب ان کا دل کرتا ہے کوئی بیمار بن کے باہر علاج کرانے کے لیے چلا جاتا ہے اگر یہ کیا علاج معالجے کی صورتے عدالتے ہر اس غریب عوام کو بھی دے گی جس کو علاج کی ضرورت باہر ہے تو وہ باہر جائے اور پھر یہ تو ریاست مدینہ ہے اگر دو نہیں ایک پاکستان ہے اگر اور یہ سب کا پاکستان ہے تو اس کے لیے سب صورتے بھی سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے یہ کس طرح کا پاکستان ہے کہ جن کے نام ای سی ال پر ڈالے جاتے ہیں ہیں جو عدالتوں میں کیس فیس کر رہے ہیں وہ بائرل آج کر آ رہے ہیں اور یہاں تو ایسے بھی بچارے غریب رہے جو کچھ سونگ کے کچھ سور پر کے پیچھے اپنی زمانتیں نہیں کر آج سکے یہاں تو دھنیا چور ڈبل اٹی چور بچارے مرگی چور اندر جاتے ہیں اور باہر نہیں آ سکتے جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں وہ دنیا میں جہاں چاہتے ہیں جا رہے ہیں تو یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کپتان نے قوم سے کچھ وعدے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو دو نہیں ایک پاکستان ہوگا تو امید رکھتے ہیں کہ انصاف کے میار بھی جو ہیں وہ غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی ایک ہوں گے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے اور جو انصاف ہے وہ صرف ناروں میں نظر نہیں آنا چاہیے سنائی نہیں دینا چاہیے بلکہ اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور جو غریب امام ہیں وہ بھی یہ محفوظ کرے محسوس کرے کہ وہ محفوظ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اس پاکستان کے اندر جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جس کے تابعی قائد عظم محمد علی جناہ نے کی اور جنہوں نے کہا یہ سب کا پاکستان ہے تو آپ آئیے مل کوئی مل کر اس کو ایک ایسا پاکستان بناتے ہیں جو سب کا پاکستان ہے جس میں سب کے لیے انصاف صحت ایجوکیشن کی ایک جیسی سہولیات ہوں اور کوئی تقسیم جو ہے وہ نظر نہ آئے شکریہ